بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز اور تصفیر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو اللہ پاک آپ کو عرض سما کی تمام آفات و بلاؤں سے جنات اور شیاطین اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین آج کی ہماری کہانی ایک لکڑھارے کی کہانی ہے جو جنگل سے روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقع رونما ہوتا ہے آئیے ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں وہ ایک لکڑھارا تھا ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچتا اور اپنی اس محنت سے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا جس میں وہ اور اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتے تھے بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا نام شرفو تینوں آراموں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے کام صرف لکڑھارا کرتا تھا بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں آمدینی میں اضافہ ہوتا بیوی ہانڈی روٹی بکاتی اور بیٹا گھر ہی میں رہ کر چھوٹے موٹے کام کرتا لکڑھارا بوڑا ہو گیا تھا بڑاپے کی وجہ سے اس میں پہلی جیسی حمد نہیں رہی وہ آئے دن بیمار ہی رہتا تھا مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی سمجھتا تھا کہ میرا شرفو اب بچا نہیں رہا آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے شرفو کی ماں کا بھی یہی خیال تھا اس لئے اسے بھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی ایک صبح لکڑھارا جاگہ تو اس نے محسوس کیا کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لئے خاصا مشکل ہے اس کا بیٹا صبح و ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح و صویرے گھر سے باہر نکلا کیوں نہیں چار پائی پر کیوں لیٹا ہے لکڑھارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے اس نے شرفو کو اشارے سے اپنے پاس بولا ہے اور پیار سے بولا شرفو بیٹا جی ہاں اببا جی دیکھو بیٹا اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی میں بڑا ہو گیا ہوں بیمار بھی ہوں تو فرمائی ابا جی شرفو نے پوچھا بیٹا جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے وہ اب تم کرو لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے مگر تم حمد والے اور طاقتور ہو شروع شروع میں یہ کام ذرا مشکل لگے گا پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گا میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لئے مفید ہوں گے سمجھ گئے بیٹا شرفو نے ہاں میں سر ہلا دیا شاباش بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی شوک سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کمال ہو گے شرفو کی مات پاس کھڑی گفتگو سن رہی تھی شرفو کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہانا دی میرا کلھڑا لے آؤ نادی اندر سے کلھڑا لے آئی بیٹا یہ ہمارا ورسہ ہے اس کی حفاظت کرتے رہنا کیونکہ اسی کے ذریعے لکڑھارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے یہ کہہ دہی لکڑھارا چارپائی سے اٹھ بیٹھا اس نے کلھڑا اٹھا کر شرفو کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں ہیں کتنی لکڑیاں ہر روز کاٹتی ہوں گی اور انہیں کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جہاں لکڑیاں بیٹی جاتی ہیں لکڑھارے نے اسے جگہ کا نام بھی بتا دیا شرفو بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے جب لکڑھارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا لو شرفو آج سے تم اپنا کام شروع کر دو شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور شرفو کلھڑا کندھے سے لگائے اپنے گھر سے نکل گیا جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا ابھی سورج تلون ہی ہوا تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا بیسیوں پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک کتار میں کھڑے تھے اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاہیں چھکی ہوئی ہیں ان شاہوں کو کاٹنا آسان ہے پہلے یہی شاہیں کاٹنا وہ ایک لمبی جھکی شاہ کو کاٹنے کی کوہش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاہ کے اس مقام پر پڑی جہاں سے یہ پیڑ سے پٹی تھی اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے اس نے دو تین بچے اس گھونسلے میں دیکھ لئے تھے یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراں اس کے ذہن میں سوال اٹھا میں نے یہ شاہ کٹی تو کیا گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا پلکل تباہ ہو جائے گا اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہو گا اس نے کلھڑاو شاہ کو کٹنے کے لئے اٹھایا ہی تھا کہ یکایا کو اس کا ہاتھ رک گیا وہ آہستہ سے بولا نہیں نہیں میں یہ ظلم نہیں کر سکتا اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں میرے باپ نے لکڑیاں کٹنے کے لئے بھیجا ہے اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا میں لکڑیاں بیج کر پیسے کمالوں گا لیکن یہ ان چڑیوں پر بہت ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں پر گھونسلہ بنا رکھا ہے وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم مانے یا ان بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھیں اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گیا بار چار پائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا شرفو کو دیکھا تو بولا شرفو بیٹا جلدی آگئے ہو بڑی جلدی لکڑیاں بک گئیں نہیں اباجان کیا بات ہے اباجان میں پیڑ پر کلھڑا نہیں چلا سکا کیوں لکڑھارا حیران ہو کر بولا شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہتا اس کی ماں نے کہا بیٹا اگر اس پیڑ پر چڑیوں نے کھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاہیں کٹ لیتے شرفو نے جواب دی اممہ وہاں بھی پرندوں نے کھونسلہ بنا رکھا تھا میں کیسے کٹتا اسے لکڑھارا اپنے بیٹی کی بات سن کر بہت خفا ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا آؤ احمق لکڑھارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا کھونسلہ ہے یا نہیں اسے لکڑیاں کٹ کر بیجنی ہوتی ہیں تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے پاگل ہو گئے لکڑھارا غصے میں جانے نہ جانے کیا کہہ دے تھا کہ اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو دو تین دن ٹھہر جاؤ اپنی ذمہ داری سنبھالے کا دو تین دن بیٹ گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاقید کی کہ خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا شرفو نے اہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا اسے اپنا وعدہ یا تھا چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلھڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے اس جنگلی پھل پر پڑی جسے اب بعض لوگ ہنڈی میں پکا کر کھاتے ہیں ایک سوال ذہن نے اوپر آیا اس پیڑ پر یہ پھل لگتا ہے میں اسے کیوں نقصان پہنچا ہوں کیا اس کی شاخیں کٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہنڈی میں پکا کر کھاتے ہیں وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اس روز جب تک لکڑہارے نے اپنے بیڑے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لائے ہوگا وہ خوش ہو کر بولا آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے کیوں نہ شرف ہو نہیں اباجان میں کوئی پیسہ نہیں لائے پھر اس نے باپ کو پیڑنا کٹنے کی وجہ بتا دی بیڑے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئے تو کچھ نہیں کر سکے گا تجھے لکڑیاں کٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں میں کیا کرتا اباجان آپ جانتے نہیں لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں باپ گرجہ تو تمہیں کیا ہے لوگ پکا کر کھاتے ہیں تو نہیں اباجان وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا بس اب آپ کچھ نہ کہو مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا لکڑہارہ بولا اب کی بار تمہیں برداشت کر لیتا ہوں لیکن آئندہ اگر اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی تمہیں اسے گھر سے نکال دوں گا چند دن گزر گئے لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر کہا حبردار اب کے کوئی بہانہ مت بنانا پیسے لے کر گھرانا شرفو جنگل میں گیا اس نے پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑے ہو چکے تھے انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے تھنڈے سائے مہیا کیے ہیں تھکے ہوئے لوگ ان کی نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں انہیں کاٹنا انسان ان محسنوں کا احسان ماننے کے بجائے ان پر الٹھا ظلم ہوگا اور وہ واپس آنے لگا راستے میں ایک نہر پڑتی تھی اس کے پل سے گزرتے ہوئے اس نے کلھڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ نہ یہ کلھڑا ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کارنے کے لیے کہا جائے گا شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر سوچا یہ اچھا کام ہے میں ابھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا اس روز وہ شام کے قریب اپنے گھر پہنچا لکڑھارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہوگا تو آج تم نے کام کر لیا ہے باپ کا یہ سوال سن کر شرف بولا ابا جان پیڑ تو میں نہیں کار سکا وہ ساری عمر مسافروں کو تھنڈے سائے دیتے رہے ہیں میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں دکان پر جا کر بیٹھوں گا بیٹے کے مو سے جیسے ہی الفاظ نکلے لکڑھارا اپنے غصے پر کابو نہ رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑھارے نے اسے بھی چھڑک دیا بس بس اب تم ایک لفظ مت کہو گی شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا اس کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں تھا کہاں جا سکتا تھا چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا کہ اس کے لئے ایک قدم اٹھانا دو بھر ہو گیا قریب ہی ایک بڑی شاندار حویلی تھی وہ اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا ادھر لکڑھارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہے تھے لکڑھارا بوری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا تھا ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان کے آگے ایک بھگی رکی اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑھارے کے دروازے پر دستک دینے لگا کیوں جناب کیا بات ہے لکڑھارے نے دروازہ کھل کر اس آدمی سے پوچھا آپ کو آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے نادر خان کون لکڑھارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا جی نہیں وہ بڑے آدمی ہیں سب ان کی عزت کرتے ہیں مہربانی کر کے بھگی میں بیٹھ جائیے لکڑھارا اور اس کی بیوی بگی میں بیٹھ گئے بگی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی وہ باغ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے ایک طرف سے آواز آئی ابباجان امی جان ارے شرفو لکڑھارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے شرفو نے عالی قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور بہت خوش لگتا تھا تم یہاں کہاں شرفو کی ماں نے پوچھا شرفو کہنے لگا امم اُس شام جب ابباجان نے مجھے گھر سے نکالا تھا تمہیں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا اس حویلی کے مالک نادر خان ہے جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے اپنے باغ کا مالی بنا دیا ہے وہ ہیں میرے محسن نادر خان قریب آگئے اور کہنے لگے واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ اُسے پیڑوں کا بڑا خیال ہے پیڑوں سے محبت کرتا ہے میں نے اُسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھفالی کا کام سپرد کر دیا ہے وہ یہاں پر نئے نئے پیڑ لگائے گا اور اُن کی حفاظت کرے گا اُس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اُس محبت کا یہ بدلہ دیا ہے کہ شرفو کے اسرار پر اُس کے ماں باپ بھی وہی رہنے لگے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے محترم عزیز دوستو کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ تُو احسان کر عرشِ زمین پر اللہ احسان کرے گا عرشِ بری پر عزیز دوستو جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھتے اللہ کے ہاں ان کے لئے ان کا بڑا عجر ہے اس لئے اللہ کی بنائے ہوئی کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھے ان کی حفاظت کیجئے اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا